آزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمرزیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہالس آف جسٹیس آج میں پنجاب بورڈ آف ریوینیو کی ویب سائٹ چیک کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک نیوز دیکھی کہ پنجاب کا جو بورڈ آف ریوینیو ہے انہوں نے لٹھا اور مساوی دونوں آن لائن کر دیے ہیں اگر تو یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ عام سارفین کے لیے عام لوگوں کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کیونکہ لٹھا یا مساوی کی کاپی لینے کے لیے جو لوگ پٹواری کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اس کے باوجود ان کو لٹھے یا مساوی کی کاپی نہیں ملتی اور وہ کئی کئی چکر لگانے کے باوجود اپنی زمین کے لٹھے یا مساوی کی کاپی نہیں لے سکتے اور اگر لیتے بھی ہیں تو بہت بڑی تگو دو کے بعد بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنے کے بعد ان کو کافی پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے تو پھر کہیں جا کے اپروچ وغیرہ کر کے تو پھر ان کو ملتی ہے تو اگر یہ مساوی یا لٹھا آن لائن کر دیا جائے تو یہ یقیناً تمام لوگوں کے لئے بہت بڑی خبر ہوگی اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہوگی مساوی یا لٹھا ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی گاؤں یا موزیہ کی جو پوری وہ عبادی ہے اس کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ مساوی کہلاتا ہے اور وہی نقشہ اسی موزیہ یا کسی موزیہ یا گاؤں کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ ایک کپڑے پر بھی ہوتا ہے ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے اور جو کپڑے پر وہ نقشہ بناتا ہے اس کو لٹھا کہتے ہیں تو لٹھے یا مساوی سے آپ کو اپنا جو خسرہ ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اگر آپ دونڈنا چاہیں کہ میری جو پرپرٹی ہے وہ کہاں واقع ہے تو آپ کو اگر اپنا خسرہ نبر پتا ہے تو آپ لٹھے یا مساوی سے دیکھ کے ایکزیکٹ آپ کو وہ لوکیشن پتا چل جاتی ہے کہ میری پرپرٹی کہاں واقع ہے اس کے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پر عبادی ہے عبادی کا ڈیفرنٹ کلر ہوتا ہے سڑک کہاں پر واقع ہے اس کو ڈیفرنٹ کلر سے شو کیا جائے گا اسی طرح قبرستان وغیرہ تو یہ یہ ساری چیزیں مساوی میں موجود ہوتی ہیں اور مختلف رنگوں سے ان کو ظاہر کیا جاتا ہے اس سے پہلے جو سندھ بورڈ آف ریونیو تھا انہوں نے یہ لٹھا اور مساوی آن لائن کر دیا تھا ان کا سندھ کی حد تک جو ریکارڈ ہے وہ آن لائن لٹھا اور مساوی موجود ہیں اور یقینا سندھ کے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہوگا اور اب اگر پنجاب بورڈ آف ریونیو نے ابھی یہ کام کر دیا ہے تو یقینا وہ مبارک بات کے مستحق ہیں ابھی تو جب سٹارٹ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس سے شروع شروع میں تو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ پرابلمز جب متعلقہ حکام کے نظروں میں آتی ہیں تو ان کو دور بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ کام شروع ہونا یقینا یہی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو خامیہ ہوں گی وہ بھی دور کر دی جائیں گی جس طرح کافی مزاجات ایسے ہیں کہ جو آن لائن ہو چکے ہیں اور ان کا فرد اب آن لائن مل جاتا ہے اس کا بھی شروع میں جب آن لائن کیا گیا تھا تو بہت پرابلمز تھی لیکن آہستہ آہستہ اس میں بھی بہتری ہوئی ہے تو اب اگر لٹھا اور مساوی بھی آن لائن ہو چکے ہیں یا آن لائن ہو رہے ہیں تو اس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً عام لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعویوں میں یاد دکھے گا فی امان اللہ